عوض باللہین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دن ہم نے ہم نے سورہ باقرہ سٹارٹ کی تھی تو پہلا رکوت ہم نے تقریباً کمپلیٹ نہیں کیا تھا تو آج ہم مدد سے ہی سٹارٹ کریں گے جدد سے ہم نے جھوڑا تھا اولائکہ اللہ حدن من ربیہم یہی لوگ ہیں اللہ حدن من ربیہم حدیت پر من ربیہم اپنی رب کی طرف سے اولائکہ یہ اسم اشارہ بائید ہے یعنی کسی چیز کی طرف سے اشارہ کرنا ہو تو اس کے لئے استعمال کہا جاتا ہے اولائکہ اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر خودن حدیت کی طرف من ربیہم اپنی رب کی طرف سے اولائکہ یہی لوگ ہیں اللہ حدن حدیت پر من ربیہم اپنی رب کی طرف سے و اولائکہ عمر مفلہون اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے اب فلاح کیسے پا سکتے ہیں یعنی جو پیچھے ہم نے تذکرہ کیا ہے وہ جو متقین کی صفات ہیں جس جس لوگ میں جس جس بندے میں وہ صفت ہوگی تو وہ کیا ہوگا فلاح پانے والا جا فلاح یا فتا ان اللہ زینہ بشک بھولو کفرو جنہوں نے کفر کیا سوا ان برابر ہے علیہم ان کے لئے آنظرتہم آ کا مطلب ہے خوا آنظرتہم خوا اگر آپ ان کو ڈرائیں نظیر اردو کا لفظ ہے جس سے نکلا ہے نظر ڈرانے والا ہم ہم یعنی جمع مذکر کا سیگہ ہے آنظرتہم خوا آپ ان کو ڈرائیں عم لم جانا تنظرہم ان کو آپ نہ ڈرائیں لا یومنونا وہ ایمان نہیں دے آئیں گے بسیقلی یہ جو آیات ہیں یہ اشارہ کر رہی ہیں یہود جو تھے مکہ میں جا مدینہ میں جو یہود تھے ان کے طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ وہ حق کو جانتے ہوئے بھی ان کے دلوں پر کفل پڑ گیا ہوا ہے اور آپ کا ڈرانا جانا ڈرانا ان کے لئے برابر ہو چکا ہے یعنی وہ جانتے ہیں کہ آپ کا دین آپ جو ہے وہ حق کی طرف مبوس ہوئے ہیں دین آپ کا حق ہے لیکن اس کے باوجود وہ نہیں جانتے کہ وہ اسلام پر ایمان نہیں لے کے آتے تو وہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ان کے دلوں پر کفل لگا دیا ہے آگے تذکرار ہے ختم اللہ ختم کا مطلب بہتا ہے مہر لگانا اللہ نے مہر لگا دی ہے علا قلوبہم ان سب کے دلوں پر وعلا سمئیہم اور ان سب کی سماعتوں پر جاکانوں پر وعلا ابسارہم اور ان سب کی آنکھوں پر غشاواتن پردہ ہے ابسار میں سب سے پہلے قلب ہے قلب کی جمع ہے قلوب اور سماعت اردو کا لفظ ہے اس سے بنا ہے سمئیہم ان سب کی سماعتیں وعلا ابسارہم بسارت جا بصیرت اردو زبان کا لفظ ہے اور اس سے نکلا ہے وعلا ابسارہم اور ان کی آنکھوں پر غشاواتن پردہ ہے غشی تاری ہونا یہ عبدو کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے بہوش ہو جانا جا آنکھوں کے آگے پردہ آ جانا تو اس سے ہے غشاواتن پردہ ولہم اور ان سب کے لئے عذاب العظیب عذاب ہے بہت بڑا وامین الناسی اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں میں یقولو یو کہتے ہیں آمننا ہم ایمان دائے باللہی اللہ پر و بالیوم الاخری اور آخرت کے دن پر وما ہم بی مومدینہ اور نہیں ہے وہ ایمان والے یخوادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو واللزین آمنو اور ایمان والا کو وما یاہداؤنا اور نہیں وہ دھوکہ دیتے اللہ انفظہوں مگر اپنے آپ کو وما یا شروعون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے ان آیات میں بیسیکلی جو منافقین مدینہ جا مکہ تھے ان کی طرف اشارہ ہو رہے جیسے عبداللہ بیٹ عبائی جو ہے وہ کیا کرتا تھا کہ وہ ایمان والا کے سلام نے جب بتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ ہم میں تو آپ کے ساتھ ہوں میں تو ایمان لے کر آیا ہوا ہوں لیکن جب وہ وہ پیچھے آگے ہم پڑھیں گے بائیزہ خلو علاش جب وہ اپنے سرداروں کی طرف جاتا تھا جو ان کے یہود بڑے بڑے قریش کے سردار تھے جب ان کی طرف جاتا تھا تو وہ اس کا مزاق اڑاتے تھے کہ تم تو کہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن تم کیا ہر وقت ایمان والا کے ساتھ یوٹھتے بیٹھتے نظر آتے ہو تو وہ کہتا تھا آگے ایت کا تذکرہ اصل میں آئے گا لیکن وہ کہتا تھا کہ میں تم کو دھوکہ دے رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ صریح الفاظ میں کہہ رہے ہیں وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو وہ ما یا شروعنا لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے پس اللہ تعالیٰ نے پس ان کے دلوں میں بیماری ہے پس اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا یہ ایک قانون فطرت ہے اگر آپ حدایت کی طرف آگے تو حدایت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دے گا اگر آپ سرکشی کی طرف آئے گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی سرکشی میں اضافہ کر دے گا یعنی یہ ایک اللہ کی قانون ہے کہ تم جس طرف بھی آتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری رسی ڈیلی کر دیتا ہے کیونکہ خدا کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا اگر اس نے زبردستی کی عبادت کروانی ہوتی تو فرشتے ٹھینہ اس سے عبادت کرواتا ہوتا لیکن انسان کے لئے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل دو رستے متعین کر دی ہیں اگر تم چاہے تو حق کو ڈابٹ کر لو ہاں جو بھی تم کرو دنیا میں کرو دنیا میں رسی دراز کروں گا اس میں ڈیل کروں گا لیکن آخرت میں اس کو کھینج لوں گا یعنی اللہ نے یہ اختیار دیا ہے انسان کو کہ وہ چاہے تو نیکی کی طرف آئے چاہے تو برائی کی طرف آئے تو کیا ہے کہ جس طرف بھی تم آوگے اللہ تعالیٰ تمہاری رسی دراز کر دے گا اللہ تعالیٰ نے اور عذافہ کیا جاؤ اور گفرت میں پڑو مطلب دنیا میں تم جتنی بھی سرکشی کر لو جو کچھ بھی تم کر لو کسی کا حق کھالو کسی کے ساتھ زبان دراز کر لو کسی کے ساتھ کسی کا عقیبت کر لو جو کچھ بھی بھی جو کچھ بھی کر لو آخرت میں ان سب کے لئے جو کام کرتے ہیں نا ان کے لئے عذاب ہے ڈرز نا بھی ما کانو یک زبون جو 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 بولتے تھے یعنی فی لال یہ آیت اشارہ کر رہی ہے منافقین مکہ کی طرف لیکن اصل میں یہ ہم سب اشارہ کر رہی ہے جو کہ وہ جو بولتے ہیں جب بولتے تھے وَا اِذَا کی لَلَحُم ہم تو مسلحون اصلاح کرنے والے ہیں اور جب جیسے ہم میں سے کسی کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنی باطنوں کی وجہ سے لگائی بجائی کر کے اگیبت جو تھوڑی سی تم کار دیتے ہو میں نے تو اس کی بلائی کے لئے ہی یہ کیا لیکن در حقیقت اس بلائی نہیں ہے یہ تم فساد فی الارز کا باعث بن رہے ہو بشک وہ فساد کرنے والے ہیں بلائی شرون لیکن وہ اپنی غفلت اور نادانی میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ ان کو اس کا شعوری نہیں ہے اور جب انہیں کہا جاتا ہے آمین ایمان لاؤ کما آمن الناس جیسے کہ ایمان لے کر آئے لوگ کہتے ہیں ان امن کیا ہم ایمان لائے کما آمن الصفحہ جیسا کہ ایمان لائے الصفحہ بے وقوف مطلب جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم اس طریقے سے ایمان لے کر آئے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ ایمان لے کر آئے ایمان لے کر آئے انہوں نے اختیار کی تو جس طرح آپ ایمان لے کر آئے اس طرح ایمان نہیں لے کر آئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلیم کم ہو گئی ہیں ان کے ساتھ چلنے لگ جاتے ہیں لیکن جب دیکھتے ہیں کہ ابھی کسی ازمائش کا اشکار ہو رہے ہیں مسلمانوں پر کوئی مسیبت آ رہی ہے تو فورا الگ ہو جاتے ہیں اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لائے جیسا کہ لوگ ایمان لائے لوگ اس نے مراد کہا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمائی یا جو صحابہ کرام جو نیک مسلمان تھے وہ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان جیسے بے وقوف ہیں کہ اپنی دین اور دنیا ان کے لئے تغاد دیں جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت اسمان رضی اللہ عنہ اپنی دین اور دنیا ہر چیز انہوں نے اسلام پر بات دی تھی جیسا کہ مسلم بن امیر ایک بہت خوبصورت صحابی تھے اور ان کی تر کی خوشبو دو دن تک ان گلیوں میں نہیں جاتی تھی اور ان کا باپ بہت امیر کبیر آدمی تھا اور ان کی شکل بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 تھی غزو عہد میں جب یہ واقع تھا جنگ کا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 ان کی شہادت ہوئی تھی کہ رسول پاک شہید ہو گئے ہیں تو ان کی بات ہو رہی تھی مسلم بن امیر کی تو کہ جاتا ہے کہ جب وہ ایمان لے خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت جسم پر پٹسن کی بوری جو انہوں نے پیان نہیں ہوئی تھی فلیفاق صلی اللہ علیہ 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 تو جب انہیں کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں کہ جیسے بے وکوف لوگ ایمان لے کر یعنی صحابہ کرام کا جو ایمان تھا وہ ان کے نزدیک بے وکوف ترین لوگ تھے بے شک وہی لوگ بے وکوف ولیکن لا یشورون لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے یعنی در حقیقت اس میں کیا ہے کہ حقیقت میں بے وکوف کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان تو لے کر آتے ہیں لیکن ہم صرف اس وقت تک ہم مومن ہیں کامل مومن ہیں جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یا مسلمانوں پر کیا کوئی سختی یا تکلیف نازل نہیں ہوتی یعنی ہم سکھ کے ساتھی ہیں ہم دکھ کے ساتھی نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم جو کہتے ہو بے وکوف تو تم لوگ ہو جو جی سمجھ دے ہو کہ ہم اس طرح آدھ تیتر اور آدھ بٹیر بن کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم تقوی کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچ سکتے ہیں تو ہرگی جیسا نہیں ہو سکتا بلکہ بے وکوف تم ہو جو غفلت اور نادانی میں پڑھ کر اپنا دنیا کے لحاظ سے بھی نقصان کر رہے ہو اور اپنی آخر بھی برباد کر رہے ہو اس لئے وَلَاكِلْ نَا يَعْلَمُ لیکن وہ نہیں جانتے وَإِذَا لَكُلَّ لَذِينَ آمَنُ اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے قولو تو وہ کہتے ہیں آمَنَ بَيْحَمْ تو ایمان لے کر آئے ہیں وَإِذَا خَلُو إِلَى شِيَاتِينِ اور جب وہ الیدہ ہوتے ہیں اپنے شیاتین کی طرف تو وہ کہتے ہیں قولو وہ کہتے ہیں اِنَّمَا بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اِنَّمَا نَحَمْ مُسْتَحْزِين ہم تو ان سے مزاق کریں وہی بات جو پیچھے گزر چکی ہے کہ وہ جب ایوان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہم نے یقین دہان نہیں کرواتے ہیں کہ ہم صاحبِ مومن ہیں لیکن جب وہ الیدہ ہوتے ہیں اپنے شیاتین کی طرف قریش یا مکہ کی طرف یا یہود سارا کی جو بڑے بڑے علماء تھے جا عالم تھے ان کی طرف تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کے ساتھ ہم مزاق کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اللہ مزاق کرتا ہے بہم ان سب کے ساتھ ویمدوہم اور محلت دیتا ہے فوجتو گیانہم ان کو ان کی سرکشی میں یا ماہم جس میں وہ اندے پھیر رہے ہیں اجیل اللہ یہی وہ لوگ ہیں آشترہ وزلالتہ جنہوں نے خریدا گمراہی کو بالہدا حدایت کے بدلے فمارا بھی حد تجارتوں پس نا نفع دیا ان کو ان کی تجارت نے وما کون مختادین اور نہ ہی وہ حدایت پائیں گے اچھا اس میں رابی حد جو ہے نا رابی حد سے مراد ایسی تجارت ہے جو نفع نہ دے فرف فرف نقصان کا ہی باعث بنے جیسی ریبا ہے نا یم حق اللہ ریبا و یوربی صداقات اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے سود کو اور یوربی صداقات صداقات پہ اضافہ کرتا ہے تو ریبا سے مراد ایسی تجارت ہے جس میں کوئی نفع نہ ہو سرہ سر وہ نقصان کا باعث بنے تو یہی ہے رابی حد پس نہ نفع دیا ان کو ان کی تجارت نے وما خانو مختادین اور نہ ہی وہ حدایت یافتہ ہے یعنی کہ دنیا بھی ان کی برباد ہو رہی ہے اور ان کی آخرت بھی برباد ہے اور وہ کبھی بھی حدایت نہیں پائیں گے مسال ان کی مسال ہے مسال اللہ جی اس شخص جیسی اس تو قدہ نارا جس نے جلائی نارا آگ اس تو قدہ جلانا فلمہ ازا اتپس جب ہو گیا روشن ما ہو لہو اس آدمی کا محور زہب اللہ رچھین لیا اللہ نے بنور ہم ان کے نور کو جا ان کی روشنی کو وطرقہ ہم فی ظلمات اور کیا کیا چھوڑ دیا ان کو ان کے اندیرے میں لاجب سے رون جس میں وہ نہیں دیکھ سکتے سومن وہ گنگے ہیں سومن بکن امیون وہ گنگے ہیں بکن وہ بہرے ہیں امیون وہ اندے ہیں فاہم لا جر جی ان پس وہ نہیں پلتیں گے یعنی وہ کبھی بھی حق کی طرف نہیں پلتیں گے اس مسال کی جو مقصد ہے اس کا مطلب جب مقوم یہ ہے کہ منافقین جو ہیں ان کی مثال کی ایک آدمی جیسی ہے جس کی اردگد اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شما روشن کی جب اس کا اردگد شما سے روشن ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے کی 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 ان کی کمزور ایمان کی وجہ سے ان سے ان کی روشن دیکھ سکتے یہ دوسری مثال ذرا گھوڑ سے سننیں گا اوکا صحیح ابن جاؤ ان کی مثال ہے بالکافرین اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گیرے ہوئے ہیں اچھا اس میں یہ ظلمات راد اور برک اندیرے بجلی اور کڑک ہے اس کی مثال کیا ہے کہ جو مسلمانوں پر ازمائش اور تکلیف نازل ہوتی ہیں تو وہ اس وقت کیا کر لیتے ہیں وہ علیدہ ہو جاتے ہیں موٹ کے در کی وجہ سے اور یقاد البر کو قریب ہے کہ بجلی جخ تفو ابسارہ ہوں ان کی آنکھوں کو چھین لے یعنی جو ازمائش ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ازمائش ہماری بسارت لے لے جا ہمیں کوئی نقصان پنچائیں جب ان پر کوئی روش نہیں ہوتی ہے ماشو فیہی تو اس پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں جب وہ دیکھ ہیں کہ حالات تھوڑے سازگار ہیں تو برفل پاک کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور جب ان پر کوئی اندیرہ ہاتھ ہے کام تو وہ ٹھہر جاتے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو چھین لیتا ان کی سمات اچھا اس دوسری مثال جو ہے اس میں بڑی ہم لوگ ان کے لیے بھی کافی کچھ اخلاقی سبق ہیں جب کافی عبر نسائے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں جب دین ہمارے لیے تنگی کا باعث بننے لگ جاتا ہے تو ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ اب حالات ہماری زندگی کے سازگار ہیں جہا ہم خوش ہیں تو اس وقت دین کی طرف لوڑاتے ہیں ہم نمازے پڑھنے لگ جاتے ہیں نمافل ادا کرنے لگ جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ دین کو کیا کرو کہ اپنی زندگی میں سارے کا سارا داہل کر دو اس میں تو کہ ابھی حالات جو ہیں وہ سازگار نہیں ہے تو رسول پاک کو چھوڑ دیتے تھے آج کے لئے یہ ہمارا سبق کافی ہے اور یہ آپ غور سے سنیے گا اور کانڈی جس کو سمجھ نہ آئے وہ مجھ سے میسج کر کے اگر کوئی اس کو کسی لفظ کی سمجھ نہیں آئی جا کسی مسئلے کی جا کسی ورس کی جا تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے جزا اللہ خیر مجھ سے